اس راستے سے نہ جا کر ہم اس دیش کا حصہ بنے آج جس ڈھنگ سے 1984 میں جو ہم نے دیکھا جو آج زافرہ باد میں ہو رہا ہے جس پرکار لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں لوگوں کو جلائے جا رہا ہے دکانیں جلائے جا رہی ہیں 1984 میں بلکل این اسی طرح ہی جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات بلکل وہی کہ وہی ہیں کہ تاکہ سکھ اور مسلمان کو الگ تھلگ کر دیا جائے میرا ماننا یہ بھی ہے کہ گاندی اور نیرو نے سکھ اور مسلمان کو یہ آسواشن دیا تھا کہ اگر آپ اس کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کے برابر کے حق شہری حق برابر کے رکھے جائیں گے اسی لئے مسلمان جو یہاں کا تھا وہ یہاں سے باہر نہیں گیا اور جو سکھ پاکستان میں تھا وہ باپس یہاں آ گیا تو گاندی نے ان کو آسواشن دیا تو اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ اگر وہ نام آنا ہوتا تو ہمارے سامنے تو پورے کھلے راستے تھے ان کے پاس بھی آپشن تھی ہمارے سامنے بھی آپشن تھی تو اس راستے سے نہ جا کر ہم اس دیش کا حصہ بنے آج جس ڈنگ سے 1984 میں جو ہم نے دیکھا جو آج زافرہ باد میں ہو رہا ہے جس پرکار لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں لوگوں کو جلائے جا رہا ہے دکانیں جلائے جا رہی ہیں 1984 میں بلکل این اسی طرح ہی سکھوں کے گھر اور ان کی دکانیں جلائے جا رہی تھی اور ایک ہوند گاؤں ہے ریواری کے پاس 62 آدمیوں کو جیوی تھی جندہ جلا دیا گیا تو یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ زافرہ باد کی آئی ہے یہ کوئی نئی گھٹنا اس دیش میں سامنے نہیں آئی اگر آپ بابری مسجد کے 1992-1993 کے بھی دیکھیں گے اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے 2002 کے گجرات کے حالات دیکھیں گے اس میں وہی کا وہی سسٹم نظر آتا ہے تو یہ سسٹم کون ہی انیشیٹ کر رہا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ سنگ جو ہے وہ بڑے طریقے سے بڑی چالاکی سے وہ سارے کام کرتا ہے وہ سامنے نہیں آتا وہ کبھی کانگریسی بن جاتا ہے کبھی وی پی سنگھ کے ساتھ جنتہ دل میں چلا جاتا ہے کبھی نرسیما راؤ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کبھی وہ کہیں اور کھڑا ہوتا ہے اس لیے اس کے چیرے الگ الگ ہوتے ہیں اور وہ اپنی مانسکتہ کو پکے طور پر بنایا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس دیش کو ہندو راشتر بنا دیا جائے اور سردار حکم سنگھ جو اس دیش کے گورنر اور سپیکر رہے انہوں نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ جب تک مسلمان اور سکھ اس دیش کا حصہ ہے اس دیش کو سیکولر سے کوئی ہٹا نہیں سکتا یہ کبھی ہندو راشتر بن نہیں سکتا آج ہمارے سمسیہ یہ ہے کہ کیا ہم ان کو دونوں کو بچا سکیں گے نزدیک لا سکیں گے جن کی اپنی قربانیاں ہیں اگر اس دیش میں بٹا ہے یا تو بنگال بٹا یا پنجاب بٹا آسام کے یہ جو این آر سی والا جو پارٹ ہے اگر اسی کو دیکھ لیں تو اگر انیس لاکھ ہمارے سامنے آئے تو چودہ لاکھ ہندو تھے اس کے لیے سی اے بنا دیا جو چار لاکھ مسلمان ہیں ان کے لیے کوئی کارل نہیں بنا اسی کا نتیجہ آج جو پورے دیش میں دھرنا پردرشن میں شاہین بھاگ بھی گیا میں جاما مسجد بھی گیا میں اربک سکول بھی گیا اور میں ابھی الور اور جیپرو بھی گیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بلکل ایک ہی طرح کا گھٹنا ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آج اس دیش سے کہ جو کپل مشرا ہے وہ کیجری وال کہتے تھے کہ جو بھی والنٹیر ہم اپنی عام آدمی پارٹی میں لیتے ہیں ان کی بڑی جانچ پرتال کر کے لیتے ہیں وہی کپل مشرا ہے جو وہاں بیٹھا تھا جل بورڈ میں تھا وہی کپل مشرا بی جے پی میں آ گیا اور بی جے پی میں آ کر اس نے کیا کیا یہ ہمارے سامنے جو اس نے ایک ڈی جی پی یا پولیس کا عدی کاری ان کے پاس کڑا ہو اور اس سمیں تین دن کے لیے دھمکی دے رہا ہو اسی سمیں کیوں نہیں ارشت کر لیا گیا تاکہ یہ حالات ہی نہ بگڑتے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس دیش کو ہندو راستر بنانے کی طرف جو یہ قدم چل رہے ہیں یہ دیش کے لیے خطرناک ہے یہ دیش کو کہیں لے کر نہیں جا سکیں گے مجھے تو چنتہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ دیش بانٹنے پر ہمارے تو ماننا ہے کہ جب آپ لوگ ہی کر رہے ہیں تو گریفتاری کا کوئی مطلب نہیں انیس سو چوراسی میں کتنی گریفتاریاں ہوئی انیس سو بانوے میں کتنی گریفتاریاں ہوئی دو ہزار دو میں کتنی اگر کوئی گریفتاری ہوئی سب کو چھوڑ دیا گیا تو ہوا کیا نتیدہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مقدمہ اگر لگ بھی جائے گا دو چار دن اندر رہ بھی آئیں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا سر سی اے کے تحت جن ہندووں کو اس ناغرکتہ دی جائے گی کیا ان کو وہ سمدھانک ادھکار بلیں گے جو ایک عام ناغرکتہ ملتے ہیں یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ میں تو میں نے تو ہس کے یہ کہا کہ عمران خان نے ایک کرتارپور گلیارہ کھولا اور بیالیس اکڑ زمین گرو نانک کے نام لگوا دی جہاں گردوارہ بنا دیا باسٹ اکڑ زمین گرو نانک کے نام لگوا دی جہاں کھیتی ہوگی گرو نانک دی بنا دی تو وہاں جو سکھ بیٹھا ہے وہاں جو ہندو بیٹھا ہے وہ یہاں کیا لینے آئے گا جب آج اس کی جی ڈی پی سات پرسنٹ کے قریب پہنچ گئی بنگلہ دیش کی جی ڈی پی ساڑھے آٹھ پرسنٹ کے قریب ہے وہ یہاں کیا لینے آئے گا جہاں تین پرسنٹ بھی شکی ہے کہ وہ یہاں آ رہا ہے ابھی کل کا ہی میں نے دیکھا ٹرمپ مہاراج آ رہے تھے تو کس طرح اس دیش کا پردھان منتری جب یہاں ڈال رہا تھا کیا پرابتی ہوئی ان کو مجھے کوئی پرابتی بتا دے کہ اس سے یہ پرابتی ہو گئی دیش کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی اے والا اور جس میں مسلمان کو الگ کر دیا تو مسلمان تو ویسے ہی آگے آگیا مسلمان نہ بھی آگے آتا تو نتیجہ کس کے اوپر نکر میں کل ہی بیٹھا تھا مبارک پر میں الور میں تو سکھوں لوگ میرے پاس آئے میں نے کہا جو پنجاب سے پاکستان سے سکھ آئے ہیں وہ کیا پرتاڑی تو ہوں گے کیا ہو ان کو اگر ڈاؤڈ فل میں چلا گئے تو پھر ان کے ماں باپ کے ان کے پاس ایڈریس ہیں جو پاکستان سے آئے ہیں ان کے پاس کیا ایڈریس ہے جو زمینے جو دھکے کھائے ہیں ان کو کیا ملے گا آج ملے گا کہ جب سی اے اے میں جو پروویئن ہے کہ اگر کوئی ہندو یا سکھ پرتاڑی تو ہکے آئے گا تو کیا آپ ریفیوجی پہلے بنیں گے جو آپ نے کمایا زیرو کر دو گے اس کے بعد میں نے تو اوپنڈیس بات کہا ہوں کہ این پی آر ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ این پی آر ہی این آر سی کا کارن بنے گا اور این آر سی سے ہی سی اے بنے گا ہمارا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو سمجھتا ہے اس کو این پی آر کے اوپر دسکت نہیں کرنے چاہیے اس کو کوئی فارم نہیں بڑھنا چاہیے اس کا ایسا یو گندولن کرنا چاہیے کہ آج ہمیں کوئی پوچھے گا انیس سو باون سے اس دیش میں الیکشن ہو رہا ہے تو آج کوئی میرا ووٹر ہے جب چھے نمبر فارم میں بڑھتا ہوں تو اس میں لکھا ہے آج میں سیٹیزن نہیں رہا این پی آر بھروں گا میں تو میں کیوں بھروں گا سر جب ہمارے دیش میں ناغرکتہ دینے کا پہلے سے کانون تھا اور دوہزار پندرہ میں بھی چالیس ہزار لوگوں کو ناغرکتہ دی گئی ہے تو پھر یہ سی اے اے لانے کی کیا ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار کیول ہندو مسلمان کرنا چاہتی تھی وہ اس نے بانٹ کے رکھ دیا اب کوئی سے پوچھے یہ مسلمان ہے یہ مسلمان ہے ابھی آپ نے زافرہ باد میں پوچھ پوچھ کے یہ ہندو جا رہا ہے اس کو چھوڑ دو یہ مسلمان جا رہا ہے اس کو مار دو یہ راستہ کون سا ہم تہہ کر رہے ہیں اس دیش میں میرا یہ کہنا ہے اور سکھ اس بات کے لیے چاہے وہ تین سو ستر ہوا سکھ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوا چاہے کوئی اور بھی چاہے سی اے آیا ہمارے پاس تو ہم نے اس کا ویروت کیا اور پورے پنجاب نے سرکار نے بلکہ اس نے باقاعدہ کہہ دیا کہ ہم این پی آر پر ہمارا پرستاو ہے کہ ہم این پی آر بھی نہیں کریں سر آگے کیا آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے ہماری سٹریٹیجی یہ ہے کہ میں نے تیرہ فروری دو دار بیس کو الور شہیدی سمارک سے ایک جن کونسا موڈ کیا ہے چل 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 میں پوچھ لیں میں کر رہا ہوں کرو نا نمسکار ساتھیوں آج ہم دلی کے جنتر منتر پر ہیں اور آج ہمارے بیچ آل انڈیا پیس مشن سے دیا سنگھ جی ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دلی میں زافر آباد میں موجپور میں جو دنگے چل رہے ہیں ان پر ان کی کیا پرتکریہ ہے سر میرا ماننا ہے کہ اس کے بیگراؤنڈ میں ہمیں سمجھنا چاہ پڑے گا ہم نے 1984 کو دیکھا ہے کہ کس پرکار وارٹر ڈسٹریبیوشن کو خالستان کا ایشو بنا دیا گیا اسی طرح بابری مسجد کا جو ایشو ہمارے سامنے آیا وہ بھی ہمارے سامنے آیا اسی سامنے سے پہلے سکھ ٹارگٹ ہوا اور بعد میں مسلمان ٹارگٹ ہو گیا سکھ ٹارگٹ ہوا سر موسیقی